با 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 سبحان اللہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت میں آشکان رسول موجود ہوں تاکہ اپنے لینڈر سے کبنا دوس کرنے کے لیے کبھی ان کو بھی ایمان ازمانے کا موقع ملے تو پیشنا رہے ہیں ہم اس وقت کم زدہ ہیں بچے بھی ہمارے ہیں شہدہ بھی ہمارے ہیں سکول بھی ہمارے ہیں استاد بھی ہمارے ہیں ملک بھی ہمارا ہے فوج بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری ہیں ہم اپنے پاکستان کو میلی نظر سے کسی کو دیکھنے نہیں دیں گے لیکن عزت و ناموس مصطفیٰ پر ہزاروں پاکستان قربان کرنے پڑ جائیں تو اس سے بھی درید نہیں دیں گے حضرات بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائی ہیں میرے ساتھی ہیں ہم سب نوکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ اگر آپ اپنے پیر کے موریدوں کو پیر بھائی کہہ سکتے ہیں تو میں یا رسول اللہ کہنے باروں کو اپنا پیر بھائی یوں نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری منزل مدینہ والا ہے ہمارا مقصد مدینہ والا ہے عزت دینے والا بھائی ہیں اللہ لیکن کسے دیئے تو دیکھیں مارا مقصد آرے تو نہیں دی مارا مقصد وللہ وعزت ورسول مارا مقصد مارا مقصد گراس میں تو عزت کا وہی ہے نا مارا مقصد مارا مقصد اب دینے والا ہے نا اس کی ہے تو دیکھنا ہے مارا مقصد اس نے کہا یہ ہے عزت کیا ہے عزت اللہ کے لئے یہ ہے عزت مارا مقصد اور کہا اسی میں سے اس نے عزت اللہ دے رہا ہے کسے والے رضو لے مارا مقصد اور تم بھی کتنے خوش نصیب ہوتی مارا مقصد مارا مقصد مارا مقصد اور جتنے تم ماننے والے ہو مارا مقصد مارا مقصد مورا کیا پیار ہے ماننے والا کون ہے مارا مقصد مارا مقصد بِالْمُمِنِينَ فَارَدَ اللَّهُ عَنْ رَبِي وَعَوْلَى بِالْمُمِنِينَ مِنْ عَلْفُسِهِمْ وَأَذْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ فَارَدَ اللَّهُ اچھا کیسے ہر نبی؟ نبی یہ ہوتا ہے یاد اور نبی بنتا ہی خبر سے ہے یہ دو سارے بولے ہیں نبی بنتا ہی خبر سے ہے لیکن فرق کیا ہے؟ خبر تو ہمجے کا چلتی ہے جس کے پاس جو خبر وہ وہی خبر دیتا ہے اللہ لیکن یاد رکھیں کوئی بھی نبی اپنی طرح سے کوئی خبر نہیں دیتا اس کی ہر خبر کا محمر ملکس اللہ کی ذات ہو اللہ اور ہمارے نبی کی نشان یہ ہے کہ ہمارے نبی تو بولتا ہی نہیں ہے اپنی برزی سے بولتا ہی نہیں ہے اللہ البرتا وما ینتقوالحوا انہوہواللا واحیو میرا اور آپ کا بھی اپنی بچی سے نہیں بولتا ہاں بولتا ہے جب اس کے لب بھی اس کا رب بولتا ہے اب یہ کی بولی تو اپنی بولی ہی نہیں ہے اب دیکھئی ایک بات پھولی سے ہم نے سمجھ لی ہے ربی جو اکردیت کا وقت نہیں رہا ویسے کبھی آپ موزو پر کے آئے کرنا میں محفل میں تیار ہوگی اور یہ اقیدہ لے کے آئے کریں کہ میں کملی مالے کے پاس جا رہا ہوں کیوں یہ اقیدہ بنائے ہیں یہ آخر وجہ کیا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تم سے خطا ہو سکتی ہے تم سے غلطی ہو سکتی ہے چونکہ تم میرے محفل کے امت ہی ہو پہلی امتوں کے ساتھ یہ میں نے ریائت نہیں رکھی تھی کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں مجھے یاد کرنے یہ تو عزاز تمہارے لی ہے دکان پر بھی پڑھ سکتے ہو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو چھڑک پہ بھی پڑھ سکتے ہو کھیتوں پہ بھی پڑھ سکتے ہو یہ دیار تو صرف تمہارے لیے ہے لیکن دیکھیں جب غلطی ہو جائے مارک تو میں نہیں کرتا ہے لیکن ذرا یار میں کوئے کوئے ہو کے آجائے اب یہ جو اطلاق ہے کیا قرآن کی اس آیت کا اطلاق صرف اس طور پر یہ تھا صرف مدینہ میں رہنے والوں کے لیے تھا یہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے اور ساری امت کے لیے ہے یہ حال ایک کو تو قاہ بھی نہیں گیا اور اگر حال ایک اس میں آنا جائے تو آ بھی نہیں سکے گا کیونکہ جو مانتا ہے وہی ربی کے پاس جائے گا جو اس لیے یہ رسولہ کہنے سے انکار کرتا ہے کہ اگر میں نے یا کہہ دیا تو پھر تو ماننا پڑھ دے گا کہ واقعی کملی والا تو ہے نہ میں نے ماننا ہے نہ میں نے جانا ہے یہ کون جا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِزَّارَمْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا وہی جو آپ کے دیوانے ہیں وہ آپ کے پروانے ہیں یہ جو آپ کے عاشق ہیں یہ جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے وہ آپ ہے نہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ آپ ہیں نا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے انہیں بتا دیں آپ کی بارکاہ میں چلے آئیں سبحان اللہ اور دیکھیں کوئی بیٹھ جاؤ اومین اومین دونوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں ہرمزو کر کے آئے ایک روکش وہ کئی دو روکش چھوٹتی ہے سبحان اللہ وہ ضرورتی محمد بیٹھنا تم ایسے ہی بیادری ہے ہرمزو کرنا اور جیڑے آل اندیوں سلکار قبول کرنا ہے ہرمزو کرنا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ کیا مندر سے مودر مار گیا ہے بیٹھ جائینا یہ ہونے چاہینا ہے کہ میں سلکار کی بارکات کرنا جا رہا کیا یہ ویسے نادخان پڑھتے ہیں بہت دلچسپی بھی ایزائیس میں ہے کہ محمود کی بیفر کو محمود سے جاتے ہیں آدمی ہیں مجیدیت کو سرکار بولا یہ الفاظ بالکل ٹھیک ہیں لیکن ہمیں ٹھیک ہونا پڑے یہ پیغام ہے وہ تو پرفیٹ ہے اب دیکھیں یہ پہ کون سے وہ بھول ہیں اگر اصلی بات ہے تو ان میں خوشبو تو ہوگی اگر خوشبو نہیں ہوگی تو اصلی نہیں ہوگی اگر بھول کو پہچان نہ ہوگی یہ اصلی ہے یہ نقلی تو خوشبو سے پہچان ہوگی نا امتی کو پہچان نہ ہوگا تو کیسے پہچان ہوگی امتی تو کملی والے کیا ہے نا اللہ کا تو نہیں ہے نا اللہ کا بننا تو تب بنے گا جب نبی کا امتی بنے گا لبی کیا رسول اللہ لبی لبی کیا رسول اللہ لبی لبی نہیں یہ ایسا ہوا ہے نا نہیں ہونا چاہیئے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا چاہے کچھ بھی اس کی وجوہات تھی جب ایک دوار مہدان میں اتر آئے باتا تو پھر نہیں نہیں پھر نہیں کی پھر کنگی ایسی رائی ہے اور میں دیکھیں اس قول پر یہ قردی کی آنی ہے نا وہ آنی ہے سیاسی ذرا ایسا ہے یہ آپ نوٹ فرمائیں اور میں اس پورے ڈویئن میں یہ آستانہ جو ہے ان کے بہت بڑا رول ہے ان کے والد اگرامی کا بہت بڑا رول ہے تو میرا خیال ہے بخت آ گیا ہے وہ جنہوں نے ناکہ سوڑ کر دوار نہیں آنگا اگر وہ مانا سکتا ہے فلا کرälہ ننے نارے بار کے کارٹور شیند کو الناکہ میں ہکرے terror تختیلی کے ہی اس نظام سیاست کو اپنے کیپیربنی نہیں لیا جہاں نا ہوں ان کے آئیے مانا اللہ میں ان کو یہ کہتا ہوں اسی لیے اب دیکھیں دو بڑی مزے کی بات میں بہن زیادہ اس پہ نہیں جاؤیں بڑے مزے کی بات اس وقت مونٹی دو جماعت میں رہ گئی ہیں باقی تردی کو نفاضی ہو گئی پہلے تردی کی ایک جماعت کی ہے ادھر جگہ نہ بنے تو پھر دوسری تردی دوسری جماعت کی ہے تیسری کوئی جماعت ہی گوشتی ہے لوگ یہی سوچنے میں ہرناز یہ ہے کہ ازاد ممین و حرب کردی آئیے تو کیا اسی جماعت ہم نہیں بن سکتے اور لوگ تو اس لیے منتے ہیں سینیٹر اور ایم این اے اور ایم پی اے سب کی بات نہیں کہ تمہیں ایرہ ماشاء اللہ دیانی ایزا اچھے نہیں ہوں لگتے ہیں لیکن ہم یہ اقیدہ رکھیں کہ ہماری دیانی کو عروت نہیں لیے ٹبلی والے کی وجہ سکتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے دنیا کی اچھا آپ نے جب اپنے کون سکر کو بوٹ دیا تھا کسی اپیر صاحب سے پوچھا کیا پیرو پریدی دکھی میں آپ لوگاں آپ نے میرا ایک موریتہ وہ ایک مورت تھا اس کا اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص کوئی بھی جماعت میں کر سکتا تھا مجھے دونوں جماعتوں میں بڑھا چکیا تھا اب اس نے مجھے پڑھا کیا تھا بات یہ ہے کہ اگر جب مجھے چیئرمین بھی بنا دینا تو بعد میں پھر جہاں چھگنجے میں پھتی رہے گئے سمجھتے ہیں بات اس لیے میری توبہ میں بان سکتا تھا لیکن وہ بنا نہیں ہے حضور مزارش یہ ہے اس وقت اس ملک کی سبت ٹھیک کرنے کی دیکھیں شیخ علما سیاسی اکھاڑے میں اچھے نہیں لڑتے لیکن اس سیاست کا قبلہ درست کرنے کے لیے اور یہ جو سنی و رخیدہ ہمارے ساتھی ہیں جو ملاد والے ہیں جو نبی والے ہیں جو وریوں والے ہیں یہ بھی تنبیت ضروری ہے جاؤ جماعتوں میں ہم تمہیں سپورٹ کریں گے لیکن وہاں جا کر اڑھ کے نہ ہو جانا مدینہ مالے کے رہنا تو ایک چیلنجنگ قوت بنانا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس لیے اگرچہ ہم نے الیکشن میں بھید ذاتی طور پر کبھی اس حق میں نہیں ہو لیکن اس سیاست کا بیلنس کرنے کے لیے مشایخ علمات گونزر پاکستان کی باقیدہ انظیم سازیم کر لے اور جنوں کو کوئی کھکانہ نہیں ملے گا ہم انہیں آفر کریں گے شرط یہ ہوگی ہوگی بیسے بڑا سوچ نہیں ہوتا لیکن یہ کو سوروا دی ان سے بھی اوپر تھا مثلا ان کے بس میں نہیں تھا ان سے بھی اوپر تھا یا مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسلمان حمومت کے ہوتے ہوئے مسلمان جنبیل کے ہوتے ہوئے مسلمان جنیشری کے ہوتے ہوئے غازی علم الدین شہید کو پھانسی دینے والا ہندو تھا لیکن غازی ممتاز قادری شہید کی پھانسی کا فیصلہ کرنے والا تو کلمہ پڑھتا تھا جار کیا ہمیں جاگنے کی ضرور نہیں ہے کیا غازی صاحب کی جنازے نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ آپ کو ہوتا کیا ہے سیدی مرشدی لیکن ہمارا ڈسکلن ٹھیک نہیں ہے اتنی بڑی شہادت اتنا بڑا مقبا اتنی بڑی قریبیری ہونے کے بعد جب میں پیشے بڑھ کے دیکھتا ہوں تو ہم تو قیمی نظر نہیں آتے ہیں حضور ہمیں سمجھنے کی ضرورت پہنے اس کے لئے میں نے ایک چھوٹا سال پلین پیار کیا جو آپ سمجھ کرتا تھا ہر مسجد کو سکول بنا دو اور ہر سکول میں مسجد یہ ہمارا پہلا مرالہ ہوگا جس سے ہم تیشت کرتی کو روکے ہیں کیونکہ آپ جس محضر میں رہتے ہیں وہاں جو مسجد ہے وہ تو ہی دہشت گھردوں کے ہاتھ جڑی ہو رہی ہے اب یہ اتنی بڑی سمپل بات ہے جس کو کرتے ہوئے اکمران رہتے ہیں سیاستگران رہتے ہیں ہم سب رہتے ہیں لیکن کیا ہر کفتا ہوا قتم دہشت گھردی کا ایک خاص گھرد نہیں جا رہے تو جب وہ مسجدیں موجود ہیں وہ علماء بھی موجود ہیں وہ ادارے بھی موجود ہیں جہاں سے دہشت گھردوں کے گروہوں کے گروہ تیار ہو کر نکل رہے ہیں پھر بھی ہم خموش ہیں اب اگر ہم کا باتلوں میں لیں گے تو اور زیادہ حالات خراب ہوں گے لیکن پولیس کو تو آپ کو شہباز پہیم پڑی دیتے ہیں پولیس کو شہباز دیتے ہیں فوج اور ریجر جو پکڑتی ہے وہ ادارت چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ایویننس کمزور ہوتے ہیں پولیس کی اس بات پر پولیس کو شہباز پہویا کہ رات کیا دینے میں مقابلہ ہوتا ہے اور مجھے میں مار ہو جاتا ہے اب ان میں سے ایک بھی جاپو نہیں ہے یہ سب دہشت کر دو کہ انہیں پارک کیا اب چونکہ یہ تو قانون والے ہیں اس لیشنی ان کو شہباز پہو بہت سمت ہو ان کے لیے میں تو سوچتا ہوں کہ میڈر تیار کر کے ان کو دیئے کیونکہ یہ کینسل جو ہوتا ہے جب تک کٹے گا نہیں پھیلتا رہے گا ہمارا جھگرہ میں تمام مسائل کے لبوں سے کہتا ہوں اگر تم جاتے ہو کہ تم اتحاد امت کی رسی میں پروے جاؤ کوئی ہماری طرح سنی نام ہی بنے پاکستان کا بفتار تو بن جائے ہمارے بذلقوں کو نام آنے کمڑی باتے کو تو پھان لے گیا تو کم از کم جو ان کی صفوں میں خاجی آگئے ہیں یہ بڑی انبار نہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بار بتایا جس طور میں یہ انجمن طرح اسلام کے سنورا بنے اور جس جات بشانی شنو نے کام کیا ایسے آپ کو ابھی بھی سنورا سنی کر دی جائے آپ کے سامنے آپ کی وہ تنظیم جو آل سنت و جماعت کا ایک حراور دستہ تھا پکھر گئے میرے خیال ہے اس طور کے لوگوں کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے یہ وہ دور تھا جب یونیورسٹیوں میں جو تنظیم موجود تھی نا اس کو لوگ اسلامی گھنڈے کہہ گئے تھے اچھا میں بڑا سوڑا تھا ہم بہت چھوٹے تھے اس سے پہلے کی بات آئی ہے اسلامی اسلام اور گھنڈے لکھئے تھے تو کوئیشنہ ہی نہیں ہے کیونکہ واقعی وہ داریوں سمیت اور لمبے چونوں سمیت کام ہی ایسے کرتے تھے کہ ان کو گھنڈے کیا ہی نہیں کرتا تھا اور ان کی گھنڈا گردی کے مقابلے میں ایٹی آئی کو پڑی پذیر آئی میں لے اور اس قوم میں جتنی لیلرشپ بیورپ ہوئی اگر وہ درس جاتی تو آج آپ یوں بیابیو اب مزارش میں یہ ہے اس وقت جو میں نے اپنے اجنے کا پہلا نقطہ آپ کے سامنے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد کو سکول بنا دو اور ہر سکول میں مسجد بنا دو مطلب کیا ہے مسجد تقدس کا لام ہے آج بھی دیکھیں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مسجد میں برکاری کریں گے مسجد میں آ کر جھرہ کریں گے یہ واقعات ایکہ دنکہ تو پھر ہو جاتے ہیں لیکن اوور آر ایسے واقعات کیا اب تقدسوں مسجد جیسا ہے اب آپ کے ہاں بہت سر سکول انگلیش میڈیم کھونے ہوگی ہیں ٹھیک ہے نہیں؟ تو آپ نے تو کبھی خیال نہیں کیا لیکن میڈیاں موشے اکثر پر یاد کرتی ہیں ہمارے پاپا ہماری منی ہمیں فلانس پور میں داخل کر رہا ہے اگر تو ناجنا بھی پڑتا ہے گانا بھی پڑتا ہے اور کیا کیا بننا پڑتا ہے تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتا ہے اب میں ہم کو کیا کرتا ہے سکول میں مسجد بنانے کا انطلب کیا ہے؟ کہ سکول میں ایسا محول بنا دو جیسے مسجد کا محول ہوتا ہے اور آپ کے شاہکور شہر میں ہم نے ایک سکول بنا دیا ہے وہ آپ جرت کریں اس کی جو پلے گروپ ہے ایسی یہ تو کلاسیں ہیں اگر ہار محلے میں ہیں وہ پلے گروپ سیشن شروع کرتے ہیں اور پھر ہم سب ملتے ہیں اور بزنس بھی بہت اچھا یہ ہے یہ میں بتا ہوں تو جو بزنس مہن ہیں اور بھی تو بزنس کرتے ہونا پرافٹ کے لیے اور یہاں کمدی والے کے عشقہ سوڈا بھی ملے گا اور دنیا داری کا پرافٹ بھی ملے گا تو سودہ کر دو یاد آؤ ہم لائم دیتے ہیں آپ کو کمیوں بھی انویسمنٹ کی وہ بھی کرتے ہیں آپ کو شیئر دیتے ہیں نیا سیشن بھی شروع ہونے والے اب شاہکورت تو بابا نو لکھ ہزاری کا شہر ہے یہاں تو دہشت گلتی کا کوئی اٹھا نہیں ہونا چاہیے تو یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کے بچوں کو اگر ایسا سکون مل جائے یا ناج کارنا ہو یا دہشت گلتی کی تربیت تو بتائیے پھر اس قوم کا ملے گا کیا تو پہلا نکتہ میرا آپ سے یہ ہے چونکہ بڑے زمدار قسم کے لوگ بیٹھیں ایسے ہی پاتھ مجھے مدان نہ کرتا ہوں ظاہر پیر مرید میں کرتا ہوں لیکن میں وہ پیر مرید نہیں کرتا ہوں کہ مرید کو مشکیت ہے میں پیر مرید کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور کمری والا راضی ہو میں آپ کے ایک طور سے آپ کے خراب ہوں کی بات کرنے گا لیکن وہ آپ کے خراب نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کے دور جانا ہے مہد میں ہماری کوئی دعا ملنے میں کوئی دور جائے ہیں آپ جسمت ہمارے گھر کی کیا عادت ہے ہمارے گھر کی کیا عادت ہے صبح آپ نماز کی دورتی ہیں نا اچھا بچے بوجیوں جانا نین خراب ہو جائے یہ ہماری عادت ہے اور آدھے گھنٹی کے بعد فور پر ہوتا ہے لیٹ اٹھایا ہے تم نے سکول سکول میں لیٹ ہو گیا ہے جو مانا دینا پڑے کا سکول میں لیٹ جانے پر لڑائی نماز کے لیے نین خرابی بتائیے اس نسل کے ساتھ آپ کر کے آ رہے ہیں میرے مشک کر دوسرہ ہے جندہ اب غلطیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ صرف شکوں سے بات نہیں بنیں گے عمل سے بات بنیں گے اس پر تھوڑا سوڑے کام کیا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اگر آپ کے گھر میں روزانہ شام ہی لے دیں اگر آپ کی ہر شام ٹیس منٹ کے لیے کم بھی بالے کے نام پہنچیں یہ محول بنے گا دیکھیں بارہ فان اللہ کا ذکر کا تو اعلان اللہ پاک میں فرمایا ہے اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ نہیں آتے ہیں میں اگر کر کے مسائل ہے کس کی طریق میں اور تحمل کی نظر نہیں آتے ہیں بہتنا مہتبور اس نے کہا جی میں نے آپ سے بات سکتا میں نے آجو کہہ رہے دیکھیں تاریف اللہ رسول اللہ کی کرتے ہیں کلزہ سے بلا دیتا ہے میں نے کہا بھائی تھوڑی چیز تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے ہماری کیسے ہم ملائیں گے وہ تو پہلے ہی ملے ہوئے ہیں آلہ ہم کوشش پہلے ہیں کہ ہم ہی ملتے ہیں آلہ 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 پہلے ہی ملے ہوئے ہیں سمدانہ آلہ 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 یہ منہ Wireless آلہ آجا ہمارے میں مزے کی بات یہ ہے کہ دہشت دردوں کے جو آب زیادی ہیں آ Bengal آلہ 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 دہشت دردوں کے جو آب زیادی آنہ آلہ آلہ خلو lg کیا درجمال کی ہے؟ اچھا مجھے ایک بار بتاؤں بہرائی میں کیا ہوا بتا تمہیں بتا ہے سب لوگ بتا ہے کیا ہوا نہیں کس کی ملکات ہوئی کس کی یہ اب عام لوگ پیٹھیں گے یہ کوئی علماء نہیں پیٹھیں گے کوئی مشاعر نہیں پیٹھیں گے ٹھیک ہے جو لفظ کے ہمیں ملکات نہیں اب نام نہیں لوگ پیٹھیں گے چونکہ امن کا پیام برن اس لیے میں جوڑنا چاہتا ہوں مگر درستگی تو کرنے ہی چاہیے آپ کو بڑھے نہیں تھے لوگ پیٹھے ہو اچھا ترجمہ کیا کیا اچھا بے ایمانی کی امتعا دے تھے پھر دونوں آگے بہل پہ لفظ کیا دلیب پاگ اور جبریل میں نے کہا یاد ایک جبریل تو وہ تھے جو صدرہ پر کہہ رہے تھے کہ میں آگے جاؤں تو چل جاؤں تو آگے جا کر اگر نبیل جبریل سے بندنا تھا تو وہ کون سا جبریل آپ بے شک چلے جائیں جس مسجد کے ساؤن سے اصلاف و سلام نے کی آسکرہ نہیں پڑھا جاتا ہے اس مسجد میں چلے جائیں وہاں جو بھی قرآن پڑھا ہوگا اس کا ترجمہ ہی ہے اتنا اوپن جرم اتنا خدا جرم کہ بات وصل خدا اور مصطفیٰ کی ہو رہی ہے بہناللہ بہناللہ اچھا میں بڑا حینا کو تو بہناللہ ایسے اکل ماری جائے تو بہناللہ ایسے ہی جاؤں بہناللہ بہناللہ اچھا اعلیٰ حضرت عظیم الورق کے فراسط پر قربان جائے بہناللہ تو جو مولوی یہ ترجمہ گھر رہا ہے کہ وہاں میراج کے اس کی تھی ملخار کے اس کی تھی نبی بھاگ اور جبریل تھی تو آپ کیا فتوالہ ہوگا کوئی اتنی بڑی بہناللہ اچھا آپ کو بڑی بیماری یہ ہے گھر میں تو پڑھتی نہیں ہو قرآن وہ صدر صدر قرآن نہیں پڑھتے ترجمہ کیسے اسی پڑھتے اچھا آپ انٹرنیٹ وغیرہ بہتر جو میں پڑھتے ہیں یا چیویوں پہ جو ترجمہ آتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی ترجمے پڑھتے ہوئے ہیں اگر آدمیں عمل بحال کرنا ہے اور آج جو میں دعوت عمل لکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت نبی کو ماننے میں نہیں ہے نبی کی شانوں کا انکار کرنے میں ہے اب جب تم نبی کی شانوں پہ انکار کرو گے تو مومن تو برداشت رکھا سکتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو انکار نے بھی کھوڑے لحم لکھا دی مہن اللہ ولی المؤمنین مہن اللہ ولیکن المرافقین لا يعلمون مہن اللہ ایک آئینہ میں آپ کو دکھانا چاہتا جب کھوڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خبر اینڈے ہیں میری آرکت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادتا ہے ابق وقت صدخت یا بطا ابو جل کہتا ہے آپ پڑے کریں صورت امات سرن نقلے خوفر خوفر نماجم آپ فرمادتا ہے صدق کا یہاں بھی کہیں تو بھی سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کہنے آپ سچ کہنے ہو یہ بچونت کہنے آپ کہنے سچ کہنے ہو فرمایا میں تو آئیتا ہوں جو دیکھتا ہے اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتا ہے اور یہ آرکھ پیار سنہ بھی کہتے ہیں اور نبی پاک کرنے آپ کو دیکھتے کیوں ہی ہوئی ہیں آلاللہ 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 ہم بھی اخیر رکھتے ہیں بڑا خاص موقع ہوگا افرد افری نفس نفسی کوئی کسی کا فرسان حال نہیں امہ جی مو بھیر کے کر رہے ہیں امہ جی اپنا رونا رو رہی ہیں بھائی جان دوست یار سب اپنے اپنے لئے پڑے ہوئے ہیں لوگ کہیں گے جائیں تو جائیں کہاں جاں کو جلال ہی جلال ہے آلاللہ 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 امہ جی مو بھائی فرماد ہے پھر اس جلال کے پہرے میں لوگوں کے دل میں سے حل آئے گا کہ نبیوں کے پاس سکتے ہیں آلاللہ آلاللہ کہ آقیدہ لے کر جائیں مانتے ہی نہیں جس بھی جا رہے ہیں آلاللہ 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 ابھی بھی اگر آپ مدینہ شکاب چلے جائیں تو ادھر ایک جنت بھی ہے آلاللہ 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 اچھا گزارش یہ ہے نریوں کے پاس جائے ہیں ایک ایک نبی سے فریاد کریں گے اور ان کا ایک ہی جواب ہوگا آلاللہ آلاللہ عظہبو علا خیری مان اللہ ہے تو صحیح پر میں وہ نہیں ہوں مان اللہ میں نے سوا کوئی اور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء یہی بات کریں گے یہ ذبو اللہ غیرہ وہ میں نہیں ہوں یہ نہیں کہیں گے کہ ہے ہی کوئی کہ ہے تو صحیح پر میں نہیں ہوں میرے سوا کوئی اور ہے اب سارے آج ہیں گے کمری والے کی بات کریں گے اور پھر جب آج کریں گے کمری والے پتے چاں ہوگی نہیں ہوں اور ہے ہوں نہیں تو ہوں آپ اپنے ہونے کا وہ زمان سے صرف نہیں کہیں گے عمل کریں گے اب وہ کیا نماز نہیں ہے کوئی عبادت کوئی نہیں ہے سیدوں کی بنجائش ہی نہیں ہے وہ تو حساب کے نام نہ دیں گے لڑ ہوگی نہیں ہے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ یا وہ انہوں سے یادہ مال سے ہم نے ڈوکیاں بھول ہوگا سمان اللہ بابا لادو پہ دیا ساتھ سمان اللہ نارے تقبیر کیوں بلہ جن میں سمجھیں گے بس لوگیں نارے تقبیر نارے رسال نارے حدری نارے شرطانیاں لڑ ہوگی نارے تقبیر ٹھال اللہ میں جدوں سجدہ ہے ہی پہلے یہ پھر سرکار سجدہ چلے جا ٹھال اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں سجدہ میں چکا جوں ٹھال اللہ اپنی بشتوں میں یا اللہ یا محمد لکھنے والوں جھون جاؤ فرص اور ماں بیٹھے ہیں سے پوچھیں اگر اتنا ہی کہہ دیے جاتا ہے نا عرف و را سکا محسن پورا ہو جاتا ہے لیکن فرمایا عرف خموشی کفر بنے گئے محسن پورا ارفع را سکای جا محمد محسن پورا محسن پورا محسن پورا سالو چالی جی مانگی محسن پورا سوال کیجئے کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے محسن پورا 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 ہے اور بچوں کو بھی اٹھا رہا ہے اور آپ میں اپنے اپنے سکولوں کیا بچی جاتے ہیں نا پتہ لگانے وہاں ہوتا ہے اور نہ پتہ لگے تو میں لگا اور اگر آپ کو بھی تمہار کی سمجھ آگئی یہ جو یار سولہ کہہ رہے ہو بچے تمہارے کہاں جا رہے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا اللہ علیہ تو کیا بات ہے دل اور نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں میں کہتا ہوں ہر مجھے دیتے جاؤ گراہ بھی دوں گا بھاری بچیوں کو تیچھے ٹریننگ بھی دے دوں گا اگر تمہیں محس پر آتے تو آج ہو نہیں اس کا بھی امزام ہو جائے گا خمس کم تیرا بچہ اس سکول میں تو جائے جس پہ یار سولہ کرنا ہے ہم اسلامہ سکھا ہے اور جتنے سکول ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں مجھے دوست ہونا چاہتا ہے اور اگر میری زندگی نے وفاق کی تو یونائیٹڈ سکول سسٹم ان تمام تہلیہ قسم کے سکولوں کا پورا نبکہ بن کرے گا ہے اور کوئی بھی سکول اور اس کے ایڈز اگر یہ مان لے کہ سکولوں میں دیشت گلدوں سے نواب نہیں رکھے جائے گا سکولوں میں جھرخہ اور سکولوں کے اندر مادیت پرستی اور انگریج کی نوکنی کا سبق نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ مدینہ والے آقا کی نوکنی کا سبق پڑھایا جائے گا اور آپ کے شہر میں ہی لائیٹڈ سکول سسٹم موجود ہے سانگلہ علکہ ہمارے بڑے اہم ساتھی موجود ہیں اور ہم سے بھی زیادہ یار سوزر کے نعرے کے قائل ہیں اور بھی مختلفوں سے اب ہمیں اجتماع اتنا نہیں ہے لیکن میں سمجھتے ہوں ایک ایک جو یہاں لوگ موجود ہیں مقصود ہمارے یہ ان میں ایک اخلاق اندر انگی ہے تو کیا میں حق بجانب سے ہوں کہ سانگلے والوں سے کہوں کیا میں حق بجانب نہیں ہوں کہ ننکانے والوں کو کہوں کیا میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آپ کے ملے میں آپ کے قوم میں آپ کے شہر میں اگر کوئی ایسا انگلیس میڈیم سکول سسٹم کام کر رہا ہے جس پر آپ کو بڑی طرف اقوار نہیں کی آپ کے بچوں کو ڈکٹر بنا دے گا لیکن اس کے ساتھ اور کیا بنائے گا اس کا آپ کو اتازہ نہیں آئے میں اس پر جانب ہی نہیں چاہتا ہوں لیکن اس قوم کو ہم نے انگلیز کی نوکری سے دخال کر مدینے والے کی نوکری میں لانا ہے اور اس کے لئے آپ تو یار گورمین کا آتا ہم نے ہر مسجد کو سکول بنا دے گا آپ کیوں ہماری ہر مسجد ہے نا اس کو سکول بنانا مشکل نہیں ہے اگر ہمارا امام کالیفائیڈ ہے نا اس سے بہتر استاد کسی سکول میں نہیں ہے ہم نے یہ تجربہ وہاں مرطانیہ میں کیا ہے ہمارے بچے جو ہیں نا سکول میں جانا لازمی ہوتا ہے مہا باپ جن پر ڈال لیے جاتا ہے بچہ سکول نہیں جاتا ہوں چھے سے آٹھ سن میں تو بچہ سکول میں رہتے ہیں لیکن جو میرا برمینگم کا سنٹر ہے نا یوکے میں ساڑھے سات سو بچہ پران کا حافظ و قاری بن رہا ہے اور وہ ہمیں چار گھنے سے زیادہ ٹائم دیکھ نہیں سکتی وہاں سے نکلنے والے بچے حافظ ہوتے ہیں قاری ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم ان کو ریجویشن کرواتے ہیں پھر ان کو ہم ایم فیل کراتے ہیں آج رحمت اللہ میرے ادارے کے سینکروں نوجوان ایسے ہیں جو حافظ و قاری بھی ہیں اور وہاں کی مگریشن میں آفیسر بھی ہیں وہاں کے لیگل سسٹم میں ایز اے سولیسٹر ایز اے بیریسٹر کان کر رہے ہیں ہم اس قوم کو بیریسٹر دینے ہیں لیکن آج کے رسل ہم اس قوم کو لائیرز دینے ہیں مگر آج کے رسل ہم اس قوم کو اگاونٹنٹ دینے ہیں مگر آج کے رسل ہم اس قوم کو مبلغین دینے ہیں یہاں کا کہنے والا ہے اس قوم کو مصطعف دینے ہیں مگر آج کے رسل کہ جس کی بنیاد ہی غلط ہے تو اس بات کیا ہے تو حضرات اب مسجد کو سکول بنایا جائے اس پر میں نے تھوڑا سا کام کیا دربار شریف پر میں نے مسجد حسین پر آئی ہے اس کے ساٹھ سے ستر پرسنٹ حصے بن جکے ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی تقریباً بیس ایکٹ ذریع بغف کیے اور آٹھ ایکر میں مسجد اور مسجد کے سہر میں فول انگریل کی میڈیم سکول سسٹم اور اب اگریشن کی جیسی جیسی فیصلہ بات ان نٹوں کی ہیں جو ہمیں فیس پوجھ نہیں دے سکتے ہیں ہم ان کو بھی سپانسر کر دیں پہلے سمسٹر اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے اور الحمدللہ ہماری اس مسجد کی جو انفرسٹرکچر ہے اپنا اس پہ دس ہزار تو ظاہرہ میں آپ سب سے یہ تقاضی کروں گا میں زندہ مانتا ہوں گا کہ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا اگر مسجد حسین بھی ہو اور ایسی مسجد حسین ہو جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہ بھیلتی ہو اسی طرح ہم نے بوشن سیلیہ خائرات بھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ایک بچ میں تین ہردار بچیاں عشق رسول کا سفر پیٹ کریں ہمیں یہ تو کہنے میں ہم پر جا رہے ایک سنوی محلوی ہے یار سنوی کہتا ہے دس بچے رکھے ہوئے چلو یاریسی کی ریپورٹ کر دوں میں نے پھر پہ اور حالت یہ ہے کہ آپ کی بس سے کوئی پر نہیں کیا کہا حضرت میں نے ایک عملی کام جو ہم نے شروع کیا ہے تعلیم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ روزانہ بیس میں آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ پیار کر تصبری خوبہ دے خضرہ کر درود شیف پڑھنا ہے اللہ کی سنت سبھتا اللہ کی محبت سمجھ کر اور اس کی محبت کی انتہائی کہ تمہیں مومن کہہ ہی دیا ہے سبان اللہ یا ایوہ اللذین آمان یا اللہ میں تو تیرا ماننے بات سبان اللہ یا اللہ میں تو تیرا ماننے بات یا ایوہ اللذین آمان اُسَقُوا آجِ حِوَسَقِ مُنَسْتِ مَسْتِ مَسْتِ اجلے کی درود کی جو سمجھاتی اسلام کی نہیں آتی وہ پر سمجھانے کے لئے اس روزانہ کے لئے اس پر مدگار میں نعرہ تکبیل اللہ موسیقی کسی ایک نماز پر بیس پچیس مل کا درود کا دورانیاں شروع ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر مشایخ اور ہمار کونسل پاکستان ایک سیاسی نیپرٹ بھی ہے اور ایک رفائی کام بھی ہے ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہر گاؤں تک میں سکول کھولے جائے تو یہ یونائٹیس